آنسل جاکوب صاحب جو کہ آپ کا بڑا سپریلس ہے آپ کی گفتو سے بھی لگتا ہے اور آپ کا جو انپوڈ کا سٹائل ہے اور مختلف مملہ کے ادار آپ کی جو گریپ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی سٹیڈی بھی اچھی ہے اور ماضی میں آپ اس دیورپمنٹ سٹرل کو قریب سے دیکھ چکے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے شعب میں ہمیں مائل کے فائننس کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ اپنے پون پر کھڑی ہو سکیں زیادہ تر فوکس کس چیز پر ہمانا چاہیے سجن آپ یہ بتائیں کہ چونکہ یہ دکھا گیا ہے کہ غریب موسٹی وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے ہیں اور وہ لوگ چونکہ کسی جاپ کے قابل بھی نہیں ہوتے اور ایسے میں جب ایک بندہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ سکل فول بھی نہیں ہوتا تو کیا عذاب کشمیل میں یہ کے جی بی ڈی آئی ایسا وہ پروگرم شروع کر سکتی ہے جس سے لوگوں کو سکل فول بھی بنایا جائے یا صرف اور صرف پرازے دینے کی سکیم ہی ہے کیا لوگوں کو سکل فول بنانے کے بارے میں بھی کوئی انسٹیٹوٹ کھولا جا سکتا ہے انسٹیٹوٹ کھولا جا سکتے ہیں یا ان کو ٹرننگ دی جا سکتی ہے جس طرح نیوٹا کے پاکستان میں ٹرنگٹا ہے عذاب کشمیل میں ٹرنگٹا موجود ہے تو اب یہ بتائیں کہ کیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو ہے اس کا گوئی فروگ لیا جائے گا پلاس یا پھر اگریکیچرل ٹرننگ جو ہے وہ دی جائیں گی کیسے لوگوں کو آپ اس میار پر لائیں گے کہ وہ قرضہ لے سکیں اور اس کو انویسٹ کر کے پھر واپس ریٹرن بھی کر سکیں کیونکہ ریٹرن کرنا جو ہے وہ بڑی امبارنجیز ہوتی ہے اس کا ذرا مجید ذرا سمجھاتے ہیں پلیز کیونکہ یہ ہمارے بہت سارے میبر جو ہے ہم کے سوال اکسر آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو انپوٹ ہے یا ان کی جو سوالات ہیں ان کی جوابات وہ اس طریقے سے دیں کہ بہت سوالات جو ہے وہ جواب ہمیں مل جائے اور جب ہمیں کو سوال پوچھے تو جس طرح سے ہمارے یہ یو ایڈرکٹر ہیں ملک رائل صاحب رائل گانجم صاحب تو اس طرح سے وہ فوراں ڈرکٹر خلق صاحب کا انٹریو شیئے کر دیتے ہیں میں اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ آپ جو سوالات کے انٹریوز جو ہیں آپ جو بور آف ٹیٹرز کے پیپرز ہیں آپ کی جو انٹریوز ہیں وہ ہم مطور ریسل شیئر کر دیا کریں اس پر ہم ذرا اللہ روشن ڈالنے پیٹا اچھا درمیل میں ایک اور امپوٹ آیا تھا ایک دوست کی طرف سے پھر بزرگی آئی تھی بلکہ پیر میں نے بھی اس میں آئٹ کیا تھا کہ اگر ہم ریسل شیئر کے فوراں بعد رمضان میں ہی ایک ایسا سٹ اپ شروع کریں جس میں زیادہ سے زیادہ اگر لوگ ہمارے میمبرز جو ہیں وہ زکاة دینا چاہیں ہم اپنے پریٹ فارم پر اگر زکاة کی ڈسٹیبیشن اچھے تھی کیسے کر جاتے ہیں اس سے بھی میرے حال میں ڈرسٹ بور ٹیگار دے جو گئے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے وہی ادارے ڈیویلپو ہوئے وہی ادارے جو ہے وہ اپنی ساکھ گڑا رکھا اور رکھ پائے جن کے اوپر لوگوں کا ڈرسٹ بنا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بھی انجیو ہے ایڈیو 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 فارمڈیشن سے آپ شروع کریں تو اس میں مہنٹس تک جائیں اس سے بیٹھ سے شروع کریں آپ تلپینگین تک جائیں جس طرح بھی آپ جائیں تو آپ مرسی کور تک جائیں آپ تمام پر آپ دیکھیں جو ہیں مانٹل کے بناوا ہے آپ گلندی ساکھ گڑا ہے وہ لگوں کا اترمات ہے لوگوں کا اٹرسٹ ہے لوگوں کا اعتباد ہے اور جب لوگوں کے پیسن سے ہی جارایاں ادارے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نانپرافٹ انجیو کے طور پر کمپنی کے طور پر اس کو امم کر رہے ہیں تو کیاourt اگر کا ایڈیوی سپیشل کیم بین کی جاتی جاتی ہے ہر انجیو جو ادارہ ہوتا ہے وہ اس کی اممکن کرتا ہے تو کیا ہمیں بھی بھی اس پر میں بھی کوئی یہ کیمپین نہیں کرنا چاہیے چاکہ ہم سٹارٹ میں ہی ایک پیسہ آلڑی ممبر نے دینا ہے کسی اور ادارے کو دینا ہے تو اگر وہ اسی ادارے کو دے دیں تو اگر ہمیں اچھے طرقے سے غریب غربہ کو جاتیم بچوں کو ڈیسیبل لوگوں کو یا پھر جو بیوہ خواتین ہیں جو اکثر زکاة کے لیے پورا سارے بزار کرتی ہیں جن کو کشمیٹ کی زکاة ہے اس میں سے صرف تین سال پر ملتا ہے ان کی اگر امداد ہو جائے تو یہ اس سے بھی کافی اچھا سسٹم نہیں ہوگا کر گیا اس پر بھی ذرا اپنی صرف روشنہ ہے ہاں سرچی اگر صاحب میں آپ سے یہ پسچے چاہوں گا کہ یوکر کے اندر جو کہ آٹھ لاکھ سے اوپر امزید تو ہم کو پتا ہوگا اتنے تعداد میں لوگ موجود ہیں کشمیری موجود ہیں یہ ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک آنٹ رولرز ہے اور وہ لوگ اچھی پوزیشن میں بھی ہیں مالی پوزیشن میں بھی ہیں تو آپ کے سامجھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو اپنا میمبر کرنا چاہیے یا ان کو ہمیں باتتو ڈانر اس آرکنازیشن کے لیے اسمال کرنا چاہیے آپ کے سامجھتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو جو ڈانر ٹائپ ہیں جن کے پاس انویسمنٹ ٹھک ٹھاک ہے ان کو ہمیں مارکرو فائلنس بینک بنانا کے لیے اسمال کرنا چاہیے یا پھر لوگوں کے لیے جن کی ایک آکاؤنٹس جنہی ہیں انہی آکاؤنٹس آرڈرز کو ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے 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 مطلقہ بینک کو یہ کہیں کہ وہ آپ کی انویسمنٹ کا یا آپ کا جو آکاؤنٹ ہے اس کا ٹوانٹی فائب پرسنٹ جو ہوا کشمیریوں میں ہی انویسٹ کریں کیا حال ہے اسی پر فوکس ہوگا یا اگر وہ کو نوریشن دینا چاہتے ہیں اس پر بھی کوئیوں کی بات کی جا سکتی ہے اس کو بھی جرہا کلیئر کر لیں ہنسر جاکب صاحب زیادہ زیادہ لوگوں کو انویسمنٹ کرنے کے لیے یہاں جو صحیح مجھے صاحب نے ایک فرنڈیجی مجھے سمجھائی ہے میرے معلوم کرنے کے لیے میں نے اسے سے بھی کیا ہے کہ آور سیز کے مجھے سمجھے ہمارے زیادہ 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 ہونی چاہیے ہیں تو آور سیز کے مجھے سمجھے ان کو پر فوکس کیا جائے یا جو لوگوں ہیں جن کے لیے سٹیپل وٹی آنے نہیں بہت کرنا ہے وہ مجھے سمجھے جو پر فوکس ہونا چاہیے یا اوکی پر اس کے بعد یورپ میں آسٹریہ میں، آمرکہ میں اور یو اے میں، بیڈلیس میں جو لوگ موجود ہیں، ان لوگوں میں اپنٹانا چاہیے۔ اس پر بھی ذرا تھوڑا سا باق کرلیں پلیس۔ جناب یہ بتائیں کہ اس ادارے کو موثر انداز سے افرنٹ کرنے کے لئے آپ کوئی ایسی سٹیٹیجی رکھتے ہیں کہ آپ بول آف ڈرکٹرز کا درمین یہ بات کبھی ڈسکس ہوئی ہے کہ ایک سینٹرل جو اگزیکٹیف باڈی اپ کی بنی ہے، ساتھ بندوں کی مینجنگ باڈی ہے اور آٹھ بندی جو اس میں اگزیکٹیف باڈی اپ کی بنی ہے۔ وہ میمبرز ہوں گے، وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جو حاصل ہوگو جو بہت اہم کی طرح اتا کریں گے وہ میمبرز ہوں گے۔ ان کی کوئی سینٹرل میٹنگ کا بھی پروڑم ہے آپ کا، وہ یوکر میں رکھی جائے گی، پاکستان میں رکھی جائے گی، امرکہ میں رکھی جائے گی، یہ کتھ رکھی جائے گی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میٹنگ، فیس ٹو فیس جو میٹنگ ہے اس کی اور ویلیو ہے اور ورس اپ پر جو آن لائن ہے اس کی اور ویلیو ہے۔ اس کے بعد میں بھی کوئی سوچیں آپ کہ کیا اس بارے میں کیا کیا جائے گا۔ کیونکہ بہت سوال یہاں لوگ کرتے ہیں کہ کیا اس آرماندشن کی فیسٹ میٹنگ جو ہے، بولڈ میٹنگ جو ہے، وہ کب تک ہو نہیں ہے اور اس کا سرسلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذن میں کوئی بات آ رہی ہے جو سوال شاید میں نہیں پوچھ چکا اور آپ یکی ڈی بی، ڈی آئی کے میمبرز کو کوئی میسیج کرنے کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا پروگرام جو آپ کے ذن میں ہے جو بولا ٹریکٹرز کے دیمنا پر ڈیلی ڈسکس کرتا ہے۔ کوئی ایسی بات جو آپ سمجھ دیں کہ بیان کرنی بہت ضروری ہے اس کو ذرا بیان کر دیں تاکہ ہم اپنی آج کی جو ڈسکشن اس کو انکرول کر سکیں۔ مانسر جاکوب صاحب یہ جو آپ نے مجھے جوابات دیئے ہیں یہ جو میرا پسوال پوچھے ہیں جو آپ جوابات دیں کو ایڈٹ کروں گا اس کو سٹ کر کے انشاءاللہ آپ نے دیکھو گا جو آپ کو انٹرویو ہوئا تھا اس میں لیپٹ سائیڈ کر یعنی میں ہوں سینٹر میں جو ہے جے گے جی بی ہے اور ریٹ سال پر جو آپ کا جواب آ رہا ہے اسے طرقے سے آپ کو انٹرویو ہوئی جو ایڈٹ کروں گا اس کو اپنے آ جائے گا نیچے پر اس کو جب پٹی لگائی جائے گی تکیو بری مچ انشاءاللہ پھر میں آگے جو آنس کے اندر بھی مزید باتیں آٹ کروں گا جب آپ کو انٹرویو آ جائے گا تو زاری بادہ مجھے پتہ لگ جائے گا کہ مجھے آگے آگے کیا کہنا چاہیے تو تکیو بری مچ اسلام علیکم محمد اللہ حافظ